السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بات محترم ناظرین انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کام کے کرنے کی بنیاد پر اور وہ ان بدنصیبوں میں سے ہو جائے کہ کل میدان محشر میں وہ جنت میں جانے سے محروم ہو جائے تو آئیے اس حوالے سے ہم ایک جرم جس کا ذکر کرتے ہیں اور جو اپنے معاشرے میں رائض ہے وہ یہ ہے کہ رشتے ناتے کو کاٹنا رشتوں کو توڑنا یہ ایک عام سی وبا ہے کہ انسان معمولی معمولی باتوں کو لے کر رشتے ناتے ختم کر دیتا ہے جبکہ یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ رشتے ناتے کاٹنے کی بنیاد پر انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل جنت قاتع رحم کہ رشتوں کو کاٹنے والا انسان جنت میں نہیں جائے گا صحیح مسلم کتاب البرغ السلح حدیث نمبر 6685 6685 لوگ کہتے کیا ہیں معمولی سی چیزیں لے کر کے کہ فلا انسان میں بیمار تھا میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا فلا انسان میرے کہنے پر فلا پارٹی کو اس نے ووٹ نہیں دیا فلا انسان میں فلا انسان سے ہماری گفتگو نہیں ہے قطع تعلقی ہے تو میرے دسمن سے وہ کیوں ملتا ہے اور اس سے کیوں باتیں کرتا ہے جبکہ میں اس سے بات نہیں کرتا ہوں کیے سب معمولی چیزیں لے کر کے اور انسان بسے ناتے کو ختم کر لیتا ہے دل ذرا کو سادہ رکھئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو بغت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب اممہ آیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے زنا کی تحمد لگا دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیوی اممہ آیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تحمد لگائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کر دیا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں اور سورہ نور کی آیت نمبر بائیس جس میں وہ ذکر موجود ہے کہ مستح بن اوثاثہ یہ صحابی تھے اور یہ ابو بغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرابتدار تھے رشتہ دار تھے بلکہ یہ خالہ ذات بھائی تھے اور یہ فقیر تھے محتاج تھے ابو بغر صدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پورے خرچ برش کی ذمہ داری لیے ہوئے تھے لیکن سنا کہ مستح بن اوثاثہ بھی اس خبر کے پھیلانے میں اور ہوا دینے میں وہ بھی ملوث ہو گئے ہیں وہ بھی انوالب ہو گئے ہیں تو ابو بغر صدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھالی اور قسم کھا کر کے یہ کہا کہ اب میں ان کے اوپر جو نان و نفقہ خرچ کرتا تھا اب میں ان کو نہیں دوں گا قسم کھالی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نادل فرمائے سورة النور آیت نمبر بائیس وَلَا يَأْتَلِئُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَا اَنْ يُعْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَهُ اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کہ جو فضل والے ہیں تم میں سے جو مال و جائداد والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابتداروں کو رشتے داروں کو مسکینوں کو اور ان لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں انہیں اپنا مال نہیں دیں گے اس کی قسم نہ کھائیں کیا وہ یہ پسند نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا انہیں یہ بات وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفُهُ انہیں چاہیے کہ ماف کر دیں اَفْو درگزر کر دیں اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ماف فرما دے جب یہ آیت ابو بغی صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سنتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ماف فرما دے فَرَجَّا إِلَى مِسْطَحَ النَّفَقَ الَّتِي كَانَ يُنفِقُ عَلَيْهَا وَقَالْ لَا أَنزَعُهَا مِنْهُ عَبَدًا تو وہ دعا نفقہ جو مستہ بن اُساسا کو جو خرج برد دے رہے تھے اسے انہوں نے لوٹا لیا اور پھر اسے وہ خرج برد دینے لگے بلکہ کہا کہ لَا أَنزَعَهَا مِنْهُ عَبَدًا کہا یہ خرج برد جو مستہ بن اُساسا کو میں دے رہا تھا اب اسے کبھی ان سے میں جدہ نہیں کروں گا ان سے چھینوں گا نہیں اور ان کا خرج برد وہ اسے میں چلاتا رہوں گا جیسے پہلے میں چلاتا تھا ان کو دیتا تھا ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے تو آپ اندھا لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ ہوا ہے ابو بغصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اممہ آیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر حملہ کیا گیا ہے اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے خالہ ذات بھائی اور اس میں انوال بھائی لیکن دل کوشادہ تھا اور جب قرآن کریم کے آیت نادل ہوئی تو اس زخم کو بھول گئے اور کہے کہ ہاں مجھے یہ گھوارہ ہے مجھے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخص دے تو اگر کوئی ایسی چیز آپ کے کسی رشتے دار سے ہو جائے آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے تو اللہ کیلئے آپ کو درگزر فرما دیجئے لیکن رشتے کو مت کاٹی رشتے کو جھوڑے رکھیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف آپ پڑھئے کہ بھائیوں نے کیا کیا تھا بھائیوں نے لے جا کر کے ان کو ایک جنگل کے کوئے میں ڈال دیا تھا اور جا کر کے اپنے باپ سے کہا کہ ان کو بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے پوری تفسیر آپ نے پڑھی ہوگی لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچانی تھی محفوظ ہوگے پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوا کافلہ لے لیا اور جا کر کے بعد شاہ مصر سے بیچ دیا اور لمبا واقعہ کے اخیر میں وہ وزیر خوراک بن جاتے ہیں قہصالی ہوتی ہے ان کے بھائی آتے ہیں گلہ لینے کے لیے اور اخیر میں یوسف علیہ السلام ان کو پہچان جاتے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام چاہتے تو ان کی رشتے کاٹھنا کیا ان کے گردن کو کٹوا سکتے تھے لیکن کہا لا تخریبہ علیکم اليوم جاؤ تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی ان کی اکرام کی ان کی تعظیم کی اور اس زخم کو وہ بھول گئے اور اپنے بھائیوں کو ماں فرما دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رشتے زار سے بھی آپ کی شان میں کوئی گستافی ہو جائے تو اسے اللہ کے لیے ماں فرما دیجئے لیکن رشتوں کو مت کٹیے رشتوں کو کٹنے والا جنت میں جانے سے محروم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام سامین کو تمام ناظرین کو رشتے ناتوں کو برتنے کی توفیق دا فرما اور قطع تعلقی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں ہمارے ساتھ جڑیں